لوگوں کا سہرہ بن رہی ہیں وادی میں انجمن شریشیان نے بھی خدمت خلق کے جذبے کے تحت آگے آ کر کئی بے سہرہ لوگوں کو سہرہ دیا ہے انجمن کے صدر آگا سید محمد حادی نے آج بات کی ہمانے نمائند اشرف ٹار بات کرونا وائرس کی کرتے ہیں اور جہاں پوری دنیا اس وقت کرونا کی زد میں آ چکی ہے وہی پر اگر ہم کشمیر کی بات کریں اور کشمیر کے ساتھ لبڑ گام کی بات کریں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہے انجمن شریشیان کے صدر آگا سید آج صاحب کس طرح یہ کانٹروبیٹ کر رہے ہیں اس ٹائم میں یا کیا کچھ اس کی انجمن اس وقت اس کورونا وائرس سے لڑنے کے لئے کر رہے ہیں یہ آگا صاحب یہ پتائے آپ کی انجمن جو انجمن شریشیان ہے اس وقت کیا کچھ کام کر رہی ہے گراؤنلے اوپر السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہر ایک آرگنائزیشن کا ہر ایک فرد کا بھی فرض ہے اس وبائی صورتحال میں آگے آنے کا اسی تناظر میں ہماری انجمن بھی ابھی اس پہ کام کر رہی ہے ابھی ہمارا فوکس جو ہے ہمارے فرنٹ لائن کے جو ویریرز ہیں ڈاکٹر حضرات جو ہیں ان کے لئے ہم وہ پی پی کٹس فرام کر رہے ہیں پورے چاروں ڈسٹک میں دوسرے آرگنائزیشن بھی کر رہی ہیں ہم بھی کر رہے ہیں ابھی ریکیوشن بہت ہے اس کو ہم فلفل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چاہے بڑگام ہو چاہے بانڈی پورا ہو چاہے واراملا ہو اس کو ہم ابھی سپلے کر رہے ہیں یہ جو آ رہی ہے جتنی بھی سپلے آ رہی ہے وہ ہم ان کو دے رہے ہیں اور انتظامیہ سے بھی ہمارا تال میل ہے وہ بھی ریکیوشن بھیجتے ہیں تو ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں تو جتنا ہم سے ہو سکے ہم فی الحال اس پورشن میں اقدام کر رہے ہیں تو جو اگر ہم آپ کے انجمن کی بات کریں تو کس طرح جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں ابھی وہ کیا کر رہے ہیں گراونڈ لیبرال کس طرح کا کام کر رہے ہیں والنٹیرز کا جاسے آپ کو پتائیے کہ یہ ایک بیماری ہے اس میں میڈیکل فیڈرنٹی کا پہلا کام ہے ہمارے والنٹیرز جو ہے سینیڈائزیشن کا کام کر رہے ہیں ابھی صاف صفائی کا کام کر رہے ہیں ایویرنس جو ہے کرونا وائرس کے مطلق وہ اس پہ وہ گاؤں گاؤں میں جا کے اور جہاں کہیں بھی انتظامیہ کو ہماری ضرورت پڑے تو ہمارے والنٹیرز وہاں پہ تیار ہیں جیسے ماں گام میں سوناواری سائیڈ میں وڈگام سائیڈ میں پورے گاؤں کی مثلا بہت سارے گاؤں کی انہوں نے سینیڈائزیشن خود کی اس میں منسپل کمیٹی کہیں کہیں سپورٹ کر رہی ہے بہت اچھا اور کہیں کہیں تھوڑا بہت کچھ ہے یہ ہوتا رہتا ہے اور جہاں جہاں بھی ہمارے والنٹیرز کی ضرورت پڑی ہم نے انتظامیہ سے کہا ہے کہ ہم وہ دینے کے لئے آپ کو تیار ہیں اگر ہم بڑھ گام کی بات کریں یا اس لئے ایڈمسٹیشن کی بات کریں کیا وہاں سے آپ کے لئے کوئی آفر آیا یا والنٹیرز یا کچھ ایسی چیز جو اس وقت زیادہ ضرورت ماسکز کی کمیٹی دکھنی ہے سنیٹیزر کی کمیٹی دکھنی ہے کیا وہاں سے آپ کوئی اس لئے کی مسیج جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ صورتحال ایک دفعہ سنگین ہو گئی یعنی نہ ایڈمسٹیشن اس کے لئے تیار تھی اور نہ لوکل ہی سائٹ پہ ہم تیار تھے تو جو میٹیریل ہمیں مارکبے ملنا چاہیے تھا وہ ابھی ایویلیبل نہیں ہے جیسے سینیٹائزرز جو ہیں ابھی اس کی کمی ہے ماسکز بنا رہے ہیں ہینڈ میٹ سب کو چر رہا ہے تو اس میں پروڈکشن بہت کم آ رہی ہے لیکن کوشش شر رہی ہے ماسکز پروائیڈ کر رہے ہیں ریکیوشن آ رہی ہیں انتظامے کی طرف سے اب اس ریکیوشن پہ ہم سٹپ بے سٹپ کام کر رہے ہیں جیسے اگر کسی جگہ مثلا دس ہزار ماسکز ضرورت ہیں تو اتنا تو ہو نہیں سکتا آرام سے ایک یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے لئے چونکہ جو ابھی سرجکل ماسک ہیں وہ ایویلیبل نہیں ہیں اب لوگوں کے لئے جو ہمارے ماسکز بنا رہے ہیں ہماری بچیاں جو ابھی والنٹیلی کام کر رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کے ماسکز بنا رہے ہیں ہمارا ٹارگٹ بیس ہزار ماسکز کا ہے تو اس میں ابھی ہم نے راو میٹیریل ان کو فراہم کیا ہے بہت سی جگہوں پہ خود انہوں نے راو میٹیریل لائیا ہے تو وہ ابھی اس پہ کام کر رہے ہیں تقریباً پانچ سات ہزار ماسکز جو ہیں ابھی تیار ہو چکے ہیں جو ہمارا ٹارگٹ ہے بیس ہزار ماسکز کا وہ اس پہ کام کر رہے ہیں تو وہ ہم لوگوں میں فریلی جو ہے ڈسٹرڈوٹ کرنے والے ہیں اور کر رہے ہیں اگر ہم بات کریں جس طرح کورنٹائنز کے لئے اگر جل ایڈمیسٹیشن کو یا جسٹرڈ کو کیا بات کرتے ہیں پر ضرورت پڑی گورمر کو کس طرح کا تعاون لیں گے آپوں کا دیکھئے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس پہ ہمارے ایک ہی تعاون ہے ہم اس میڈیکل فیٹرنٹی کو ان ڈاکٹرز کو جو چاہے کسی بھی کورنٹائن سینٹر میں ہو یا اس ایریا میں ہو جہاں پہ یہ کیسز آ رہے ہیں ان کو ہم جو ہے میڈیکل جو چیزیں وہ پروائیڈ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم فرانٹ لائن پہ ہیں ان کے ساتھ کیونکہ وہ لڑ رہے ہیں ہم ان کو سامان دے رہے ہیں پی ایچ سیز ہو یا ڈسٹک ہاسپٹلز ہو جیسے ابھی ڈسٹک ہاسپٹلز بڑھگام ہرد پونزو سب ڈسٹک ہاسپٹلز بیروہ اور کمپورا میں کورنٹائن سینٹر ہے بڑھگام میں کورنٹائن سینٹر ہے اچکہ میں کورنٹائن سینٹر ہیں ان کے لئے ہم نے سپلائی دے دی ہے تو ان کے لئے ہم پی پی کٹس جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں ان کے لئے والنٹیرز جا رہے ہیں وہ ان کو دے رہے ہیں آنے والے دنوں میں یہ فنڈنگ بھی کم ہوگی کیونکہ جب لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو لوگ فنڈ بھی نہیں کریں گے تو یہ آگے اس تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں لیکن یہ بھی جو مسئلہ ہے لوگوں کا کھانے پینے کا ہم نے ابھی دلینا سائیڈ میں سونہواری سائیڈ میں ایون بڑھگام میں بھی جو جو بھی ایڈنٹیفائیڈ ہم نے کیے ہیں وہ گھر جو ہیں ان کو ہم نے راشن پہنچایا ہے وہ ہم کر رہے ہیں لوکلی لیول پہ ہم کر رہے ہیں جو بھی ہو سکتا ہے تو ان کو ہم راشن دے دیں چلے ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ ونجمن شریشیان کے صدر آگا سید آجی صاحب جن کا یہ کہنا ہے کہ جو والنٹرس ہے وہ بھی لیمٹڈ تک ہی آ سکتے ہیں کیونکہ اس وقت جو سوشویشن ہے جب اس کی ضرورت پڑی گی تب بھی اس کے لئے ہمیں بہت کوئی سوچنا پڑے گا